تازہ درین تفصیلات سے لہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے بڑا فیصلہ سنا دیا ایک بار پھر رکھ کریں گے محمد اشفاق کے جانب محمد اشفاق بتائیے گا اس فیصلے کے حوائے سے جی بلکل لہور ہائی کورٹ کے جسٹیت کاسیم حان کی سبرہی میں تین رکنی فل بینچ نے سانیہ مارڈل ٹون کے استغاثہ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ان تین ان بارہ شخصیات کو استغاثہ کیس میں بے قصور قرار دے ریا ہے اور اس میں حوالے سے عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے پاکستان عمامی تحریف نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے حلاف اپیل دائر کی تھی جس میں یہ موقف اتبار کیا گیا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برق فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف شہباز شریف میں بارہ شخصیات کو استغاثہ میں قلب نہ کرنے کا فیصلہ دیا تھا حالانکہ سانے ہمارڈلون کا واقعہ ان کے امام پر ہوا تھا اور ان کو اس مقدمے سے بریوز زمان نہیں قرار ریا جا سکتا تو آج لہور ہائی کورٹ کے فل بینج نے فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو درست قرار دے ریا ہے جبکہ اس کے ساتھ سابق آئی تھی پنجاب مشتاق سکھیرہ کو جو ٹرائل کورٹ نے طلب کیا تھا وہ فیصلہ حوالے سے جو سٹیج ارک کیا گیا تھا وہ خارج کر دیا گیا ہے اور مشتاق سکھیرہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کریں اچھا محمد اسفاق ہمارے ساتھ رہے گا اب آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ بکلا برادری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے آئیے آپ کو وہاں لے چلتے ہیں خوشی اس بات کی ہے کہ کورٹ نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ سارا مقدمہ جو اس کو سنا اور استغاسہ کو بھرپور موقع دیا گیا یہ کم از کم دس ایسی ڈیٹس آف ہیرنگز تھی جن پہ گھنٹوں یہ بیس ہوئی اور استغاسہ کو اسی فیصد ٹائم دیا گیا کہ وہ کورٹ کی تسلی کروائیں کہ آیا اس میں تنبی کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا جو دورانے بحث بات سامنے آئی تھی جو سب سے زیادہ ڈیمیجنگ چیز تھی وہ تحریک منحج القرآن کی طرف سے جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہ سوچ بچار کے بعد بزریہ عدالتی حکم کے درج کروائی گئی تھی جب بیس ماہ کے بعد استغاسہ دائر کیا گیا تو اس کی کہانی کو بالکل تبدیل کر دیا گیا تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو انصاف چاہیے وہ سچ کہانی اور صاف حاتوں کے ساتھ عدالت میں آئے تو ایک جو بڑی گراؤنڈ ٹرائل پورٹ نے لی تھی ان کو طلب نہ کرنے کی وہ یہ تھی کہ عوامی تحریک کی جو ایف آئی آر تھی اس کی نفی کر دی گئی جب استغاسہ دائر کر دیا گیا اور جو سازش اور امام کے ملزمات تھے ان کے بارے میں کہانی تبدیل کی گئی جو کہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے استغاسہ کے مدد میں اسی بنیاد کے اوپر یہاں پہ بھی بحث ہوتی رہی اور کئی دفعہ انہیں کنفرنٹ کیا گیا بار کے ایف فیصلے کی جب تفصیلات آئیں گی تو اس پہ زیادہ کھل کے بات ہوگی یہ بتا دیئے کہ کیا یہ یونانیمس ڈیسیجن ہے نمبر ایک نمبر ٹو کیا وہ ملزمان کی فیرسٹ میں ہیں یا نہیں یہ یونانیمس ڈیسیجن جو ابھی تک تو یہی پتا چلا ہے کہ کوئی ڈیسنٹ نہیں ہے جی جو ٹو ون کے حوالے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ ٹو ون کے دیکھیں فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ وہی ہوتا ہے جو کہ مجورٹی کا فیصلہ ہو مجورٹی کا فیصلہ کیا ہے وہ آرڈر آف ڈی کوٹ ہوتا ہے اور انہوں نے مجورٹی کے ساتھ درخواستیں خارج کر دیئے اس کا مطلب وہ ملزم کے طور پہ وہ فیرسٹ میں شامل ہیں یا نواز کی بگرہ یا نہیں دیکھئے جی آپ وہ آج تک نہ وہ ملزم کی طور پہ فیرسٹ میں شامل تھے آج اگر فیصلہ ادروائیز آتا تو ان کی تلبی ہونی تھی یا کیس ریبانڈ ہونا تھا نیچے کے لیے تو جو آج تک کی جو صورتحال ہے قانونی صورتحال کے مطابق ان کو ملزم تصور نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ٹرائل کوٹ نے بھی ان کو ایگزانوریٹ کیا ہے اور اس فیصلے کی توسیق جو ہے وہ ہائی کوٹ کے فل بینچ نے کر دی دیکھئے مدعی نے اس مقدمہ میں اپنی چوائز سے ایف آئی آر درج کروائی تھی آپ سب لوگوں کو پتہ ہیں انہوں نے بزریہ عدالت ایف آئی آر دی تھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس نے ہمارا مقدمہ غلط درج کیا اور ان کی مدعیت میں سیکنڈ ایف آئی آر درج کی گئی تھی انفورچنیٹلی استغاثہ جو بیس ماہ کی تاخیر سے دائر کیا گیا تفتیش سے ناخوش ہونے کے بعد اس میں ایف آئی آر کی کہانی کو بھی اثر نو تبدیل کر دیا گیا یہی میجر ڈیمیج تھا جی اور میرے خیال میں آج تک کہ جو ہمارے عدالتی فیصلے ہیں یہ فیصلہ این اس کے مطابق ہوگا جہاں تک ملزموں کو طلب نہ کرنے کا تعلق ہے دوسرا کیس جو مشتاق سکھیرا صاحب کہیں اس کی بابت فیصلے کا جب مطن آجائے گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا سانیا مورڈل ٹاؤن کیس کی حوالے سے مقلع برادری بھی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس میں نواز شریف شہباز شریف اور سابق وزراء کو طلب کرنے کی صدا بھی مسترد کر دی گئی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور پیش کرنے کا حکم جس میں دیا گیا تھا وہ مسترد کر دی گئی ہے عوامی تحریک نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیر دائر کا رکھی تھی جو کہ وہ بھی خارج کر دی گئی ہے مقلع کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی احکامات دائر کیے گئے ہیں وہ تمام تر میجورٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں